لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ رَبِّ شُحْلِي سُوَدْلِي وَيَسِرْلِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُمْ قَوْلِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں الحمدللہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے حج اور عمرے کا آسان طریقہ آج اس کی کلاس نمبر فور ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں حج کی بنیادی طور پر تین اقسام ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں حج تمتو دوسرا ہے حج افراد اور تیسرا ہے حج قیران سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ حج تمتو کیا ہوتا ہے تمتو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا یہ قسم تمام قسموں میں سے سب سے آسان ہوتی ہے دنیا بھر سے جانے والے حضرات عام طور پر حج تمتو ہی کیا کرتے ہیں حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہو جانے کے بعد یہاں سے روانہ ہوتے وقت صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھیں حج کی نیت اس میں ابھی نہ کریں مکہ مکرمہ پہنچ کر اس احرام سے عمرہ کریں اور عمرے کے تین کام کر لیں یعنی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے بیت اللہ کا تواف کریں دوسرا ہے کہ صفہ مروہ کی صحیح کریں یعنی اس میں چکر لگائیں پھر سر کے بال منوائیں یا کتروائیں ان تینوں کاموں کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی جو پابندیاں تھی وہ سر منوانے کے بعد ختم ہو گئیں اس کے بعد حج شروع ہونے تک مکہ میں بغیر احرام کے رہیں پھر آٹھ زلہجہ کو مکہ سے حج کا احرام بان کر منہ جائیں نو تاریخ کو عرفہ جائیں رات کو مزلفہ میں قیام کریں دس تاریخ کو واپس بینا آ کر پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں پھر قربانی کریں پھر سر منوا کر احرام کھول دیں ان دونوں کو ملا کر ادا کرنے کو حج تمتو کہتے ہیں یعنی عمرہ اور حج دو الگ الگ احرام کے ساتھ ہوتا ہے اس کو حج تمتو کہتے ہیں حج تمتو میں احرام کی مدت مختصر ہونے کی وجہ سے سہولت اس میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے عام طور پر حج تمتو ہی لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کے برعکس حج قیران افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قیران کیا تھا لیکن اس میں احرام کا دورانیا زیادہ طویل ہوتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی دگنا ہوتا ہے اچھا جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں حج قیران کی تو اسی کی بارے میں جان لیتے ہیں کہ حج قیران کیا ہوتا ہے کسے کہتے ہیں ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں جس شخص نے حج قیران کا احرام باندھا وہ مکہ میں پہنچ کر اس احرام سے پہلے عمرہ کرے لیکن یہ آج عمرے کی تین کام میں سے صرف دو کام کرے گا تیسرا کام ابھی نہیں کرے گا یعنی یہ شخص پہلا کام یہ کرے گا کہ بیت اللہ کا تواف کرے گا اس کے بعد دوسرا کام ہے صفحہ مروہ کی صحیح کرل کر لے گا لیکن اس کے بعد جو تیسرا کام ہے سر کے بالوں کو منوانا وہ بھی نہیں منوائے گا بس تواف اور صحیح کے بعد اس کا عمرہ پورا ہو گیا البتہ اس کا احرام بندہ رہے گا یہ کھولے گا نہیں اور احرام میں جو پابندیاں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی اور یہ احرام تکمیل حج تک بندہ رہے گا اور اس احرام سے یہ حج کرے گا دس زلجہ کو سر منوائے گا اور احرام کھول دے گا یہ حج قرآن یہ تھوڑا نہیں بہت مشکل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الحمدللہ لیکن اس کے اندر کیونکہ احرام کی باننے کے بعد پابندیاں کافی ہوتی ہیں اور احرام آپ کھول نہیں سکتے تو مردوں کے لئے تو اتنا مشکل ہوتا ہے عورتوں کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ان کا احرام وہی کپڑا ہوتا ہے جو وہ پہنتی ہیں مردوں کے لئے اس لئے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو تحمد باننے کی عادت نہیں ہوتی ہے تو اس لئے سطر کھلنے کا اور اس کے ساتھ کافی عرصہ گزارنا احرام کے پابندیوں کے ساتھ درہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بہار سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں جس شخص کو اگر عادت ہے تحمد باننے کی اور اگر اس پابندیوں کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے تو اس حج قیران کا بہت بہت عجر ہے اچھا تیسری جو قسم ہے وہ ہے حج افراد حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مہینے شروع ہونے کے بعد یعنی ماہ شوال شروع ہو جانے کے بعد آدمی صرف حج کی نیت سے اعرام باندے اور اس میں عمرہ کی نیت نہ کرے مکہ پہنچ کر تواف کر لے اس تواف کو تواف قدوم کہتے ہیں اور یہ تواف سنت ہے تواف کے بعد اعرامی کی حالت میں مکہ میں رہے گا اور اس اعرام سے حج کرے گا اور دس دلہجہ کو سر منوانے کے بعد اعرام کھول دے گا اعرام کی جو پابندیاں اس پر لگی تھی وہ دس دلہجہ کو سر منوانے کے بعد ختم ہوں گی اور اگر کوئی شخص حج سے پہلے مدینہ منورہ جائے تو مدینہ اس اعرام کی حالت میں ہی جائے پھر مدینہ سے واپس حج کے لئے اس اعرام میں ہی آئے اور حج کے بعد دس تاریخ کو سر منوا کر اعرام کھول دے اس کو حج افراد کہتے ہیں اس میں عمرہ شامل نہیں ہے نہ ہی اس میں عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور نہ ہی اس اعرام سے عمرہ کرتے ہیں البتہ نفلی تواف کر سکتے ہیں تو بس آپ کی استطاعت پر ہے آپ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی کرنا چاہیں جیسے میں نے بتایا کہ حج قیران کا جو ہے وہ عجر بہت زیادہ ہے حج افراد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہوں اس میں صرف حج کیا جاتا ہے اور حج تمتو میں جو ہے وہ عمرہ بھی ہوتا ہے حج بھی ہوتا ہے اور دو اعرام بھی ہوتے ہیں تو جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس حساب سے اس چیز کو اس پابندیوں کو اپنے اوپر لاغو کرے زندگی میں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے حج کا لیکن جن کے پاس ہے الحمدللہ وہ گھڑی گھڑی جائیں لیکن کیونکہ فرضی ایک دفعہ ہے تو جب کیا جائے تو بہتین طریقے سے کیوں نہ کیا جائے انشاءاللہ آمین اسی طریقے سے حج کے سارے معاملات کو سیکھئے جو جو ریکوارمنٹس ہیں کیونکہ ہم اتنی بڑی سعادت حاصل کرتے ہیں اور صرف لاعلمی کی وجہ سے اپنے حج کو جو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں تو جانے سے پہلے کورس کیجئے ساری دعاوں کو یاد کیجئے اور وہ سمر حاصل کیجئے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عبادت میں رکھا ہے انشاءاللہ